برطانوی شاہی جوڑا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن پانچ روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں پاکستان آنے سے پہلے جب اس رائل کپل سے پاکستان کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے سپائسی خانوں کے حوالے سے بیتاب ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں صرف پاکستان کے خوابوں میں دلچسپ بھی تھی اور لگتا ہے ہمارے مارڈر لنگر خانوں کی دھوم برطانیہ بھی بہن چکی ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو بحث چلتی رہی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے دورے میں کیٹ کونسا لباس پہنیں گی شہزادہ ویلیم نے مزاق میں یہ تک کہہ دیا وہ پاکستان میں کافی لمبا لباس پہننے والے ہیں مگر پاکستان پہنچنے پر انہوں نے اپنا روایتی پینٹکوٹ ہی پہن رکھا تھا جبکہ شہزادی کیٹ مشرقی لباس میں بلبوس تھی ہلکے فیروزی رنگ کا فراک اور پجاما ان پر کافی جچ رہا تھا جی بلکل انہوں نے پنجابیوں یعنی پاکستانیوں کے کلچر کی لاج رکھ لی کیونکہ اگر شہزادی سکٹ یا کوئی مغربی طرز کا لباس دیبتن کرتی تو ابھی ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا تھا صدر مملکت سے ملاقات اور وزیراعظم کے زہرانے کے دوران کیٹ نے پاکستان سے اظہار یک چہتی کے لیے سبز اور سفید رنگ کا لباس دیبتن کیا اس ملاقات کے دوران کی تصاویر سوشل میڈیا پر مختلف اینگل سے وائرل ہو رہی ہیں عمران خان اور کیٹ میڈلٹن کی تصاویر کو ایک اٹھا ایڈٹ کر کے من چلے کافے دلچسط تفسرے کر رہے ہیں have a look کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ صاحب بیوی اور گینگسٹر اسے فلم کے کردار لگ رہے ہیں یہ تینوں کیونکہ ساس بھی کبھی بہت ہی نو 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 یہ میں نہیں کہہ رہی یہ فیس بک ساری فین کا کہنا ہے نہ کرو یار یہ مہمان نوازی کے اصولوں کے خلاف ہے اور ہمارا کلچر اس کی اجازت بھی نہیں دیتا برطانوی جوڑے کو پاکستانی آٹو رکشے کی سیر بھی کرائی گئی جسے پینڈ کٹ پہنے پاکستانی چلا رہا تھا مگر برطانوی جوڑے نے اس وقت بھی مشرقی لباس زیبتن کیا ہوا تھا رکشے کی تصاویر کو لے کر بھی پاکستانیوں نے خوب ادھا مچایا ہوا ہے فیس بک کے ایک ساریف نے لکھا کہ مغربی مہمانوں کو مشرقی لباس پہنا کر پیچھے جبکہ مشرقی مزبان کو مغربی لباس پہنا کر آگے بٹھانا کہاں کی اکلمندی ہے برطانوی جوڑے کی پاکستان یاترہ جاری ہے اور اس دورہ پاکستان میں روائل کپر کو چترال کی سیر بھی کروائی گئی جہاں بس شہزادی نے چترالی ٹوپی پہنی اور جو ان پر کافی سوٹ کر رہی تھی شہزادہ اور شہزادی نے لاہور کے نیشنل سٹیڈیم میں کرکٹ کھیل کر یہ بتایا کہ صرف آپ کی وزیراعظم کو ہی کرکٹ نہیں کھیلنی آتی ہم شہزادیاں بھی اچھی کرکٹ کھیل لیتی ہیں شہزادی کیٹ نے اس مہمان نوازی پر پاکستانیوں کا اردو میں شکریہ بھی ادا کیا برطانوی جوڑے کی پاکستان یاترہ تو مکمل ہو گئی ہے وزیراعظم سے ملاقات کے دوران شہزادی کیٹ میڈلٹن کو مرگی انڈاو بھینس بکری کاروباری پولیسی کی کامیابی پر بھی بریفنگ دی گئی جسے سن کے وہ کافی مسکرا رہی تھیں سنا ہے ہمارے وزیراعظم نے ملاقات کے دوران اپنی ایک کروڑ نوکریوں میں سے شاہی جوڑے کو نوکری کی آفر کر دی ہے اور کہا ہے کہ برطانیہ میں آپ کے پاس کوئی کام تو ہے نہیں تو ہمارے پاس آ جائیں کیونکہ یہ ملک بہت جلد ترقی میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑنے والا ہے کھے ہی تھانکس فور واشنگ دا ویڈیو اور فور مور سٹے تون تو شرادر ٹی وی گوڈبای